شہید کر دیا اب امام زین العابدین اور جن سے آج جو جتنے بھی سید ہیں وہ آپ کی نسل سے ہیں یہ بیمار تھے اور بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے بخار بہت زیادہ تھا جسم میں نقاہت تھی کئی دن کے فاقے بھی تھے پیاس پانی تو تین دن سے بند کیا ہوا تھا تو یہ اپنے پاؤں پہ صحیح کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے جسم پہ لرزہ تھا تو کہا کہ بابا جان اب مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی جان ان کو قربان کرو امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں بیٹا اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے کہ میرا وقت شہادت آگیا ہے میں جاؤں گا اور تم عورتوں کے پاس رہو مجھے اللہ کی رامت سے یقین ہے کہ تم سے ہی اب ہماری نسل آگے چلے گی بیٹے کو وہاں چھوڑا اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تیار ہوئے اب غور کیجئے کہ چشم فلک کتنی حیرت کے ساتھ نظارہ دیکھ رہا ہوگا کہ وہ نانا جان جنہوں نے ان لبوں کو چوما ہے امام حسین کے پیشانی کو چوما ہے یہ اگر سجدے میں آکے سرکار کے کندے پہ بیٹھ جائیں تو سرکار اپنے سجدوں کو طویل کر دیں آج وہ مقام شہادت حاصل کرنے کے لئے ہزاروں کے سامنے اکیلہ جا رہا ہے اپنے امامہ رسول آپ کے پاس تھا وہ اپنے سر پہ باندھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار لی حمزہ رضی اللہ عنہ کی زرح آپ کے پاس تھی وہ باندھی اور آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے اور میدان میں تشریف لے آئے آپ نے وہاں پر آکے ایک واز کیا اور اتمام حجد کے لئے ان سب کو سمجھایا کہ اے لوگوں ذرا غور کرو تم کس کو مار رہے ہو آخر تمہاری میری دشمن ہی کیا ہے میں نے کون سے ایسے غلط کام کیا ہے کہ آج تمہارے سامنے کھڑے ہو اور مجھے قتل کرنے کے در پہ ہو سوچو کہ جب تم میدان معاشر میں میرے نانا جان کے سامنے پہنچو گے تو کس مو سے شفاعت کا سوال کرو گے اس لئے مجھے پہچانو میں نواسہ رسول ہوں اور کم اس کے مجھ سے تعرض نہ کرو اور یہ نہ کرو اپنی آخرت برباد مت کرو لیکن وہ ایسے ظالم تھے اتنے خبیص قسم کے لوگ تھے کہ انہوں نے کہا کہ لمبا واضح و نصیت نہ کریں ہمیں آپ کا واضح و نصیت نہیں چاہیے مقابلہ ہوگا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہر بھی ان کے ساتھ تھا جب یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نمہ کی شہادت کا وقت آیا کچھ سے کچھ عرصے پہلے یعنی کچھ ٹائم وقت پہلے یہ اس طرف آیا اب دیکھیں جس کو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے جس کو ہدایت عطا فرمائے اس نے آ کر کہا کہ اے امام حسین میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اگر میں آپ کو جانے دیتا اور کچھ اور راستہ نکال لیتا تو شاید آج یہ صورتحال نہ آتی اور مجھے بڑا افسوس ہے اور بہت صدمہ ہے کہ تمام معاملات ہو رہے ہیں کیا میرے لئے بخشش و نجات کے کوئی راستہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو ان کا ساتھ چھوڑ دے اور ہمارا ساتھ دے تو میں تجھے اپنے نانا جان کی شفاعت کا وعدہ دیتا ہوں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تیری بخشش و مغفرت کرے گا اس نے اسی وقت حضرت امام حسین کی طرف سے ان لوگوں کو للکار اور کہا کہ اے لوگوں میں جہنم چھوڑ کے جنت کی طرف آ گیا ہوں اور میں تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ ہمت کرو اور اس طرف آ جاؤ لیکن بدبختی وہ بھی لڑے اور وہ بھی شہید ہوئے اب یہ آخری مارکہ تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نمہ اکیلے ہیں نواصر رسول ہیں جن کی فضیلت اور برکت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرصہ دراز تک بیان کرتے رہے ہیں لوگ جن کی بارگاہ میں آکے دعائیں کر کے اپنی حاجات پوری کرتے رہے ہیں اللہ کی بارگاہ سے انعامات حاصل کرتے رہے ہیں آئے امام حسین تنہ تنہا کھڑے ہیں اور یہ سارے کمبخت بدبخت سامنے کھڑے ہیں جنہوں نے عرضیاں دے دے کر خط لکھ لکھ کر آپ کو بلایا وہ بھی سامنے کھڑے ہیں اور امام حسین نے یاد دلائے کہ تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا تم نے نہیں لکھا تھا وہ صاف انکاری ہوگئے ہم نے کہاں لکھا تھا ایک آگے بڑھا اس نے کہاں زیادہ واضح و نصیت کرنے کی ضرورت نہیں تم بہت بڑے بنتے ہو اب دیکھنا ہم تمہیں کیسے پیاسا مارتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ تجھے پیاسا مارے کہتے ہیں کہ ایسی امام حسین کی یہ زبان سے نکلنے والے الفاظ تھے کہ اس کو سخت پیاس محسوس ہوئی وہ پیچھے ہٹا اور وہ مشکے پانی پی جاتا تھا لیکن اس کی پیاس نہیں مجھتی تھی حتیٰ کہ ایسی پیاس کی حالت میں ایڈیا رگڑ رگڑ کے مر گیا ایک دوسرا آگے بڑا ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ بتمیس تو بہت تھے کہنے لگا کہ ان قریب تم جہنم کی آگ میں جلو گے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے فرمایا کہ میں نہیں انشاءاللہ تو جلے گا تو امام حسین کے خاندان والوں نے خندق کھو دی تھی جس میں آگ لگائی ہوئی تھی جیسی آپ نے فرمایا تو اس کو گھوڑا بدھکا اور اس کو اپنے اوپر سے پھیکا وہ گرا اس کا پاؤں زین میں فز گیا اور وہ تیزی سے چلتا وہ اس خندق کے اوپر سے گزرا یہ خندق کے اندر گیا بھوڑا آگے نکل گیا اور جل کے اسی وقت ہلاک ہو گیا تو مورقین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نمہ کو مستجاب و دعوات بنایا گیا تھا اگر آپ چاہتے اور ایک بدعا دیتے پورا لشکر تباہ ہو جاتا لیکن آپ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں اس وقت میں میری شہادت لکھ دی ہے تو پھر آپ نے اپنی شہادت کو ٹالنے کے لیے اور اس وقت کو اس وقت سے باہر نکلنے کے لیے اس مشکل سے باہر نکلنے کے لیے کوئی دعا نہیں کیا اور اس لشکر کوئی تباہی کیلئے دعا نہ فرمائے یہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی ایک عظیم مثال ہے اب وہی ہوا پہلے ایک آیا اس کو مارا دوسرا آیا اس کو مارا تیسرا آیا اس کو مارا خاندانی رسالت کا شیر اکیلہ ہزاروں کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور یہ عام بھیڑ بکریوں کے اندر اتنی طاقت اور حمت نہیں ہے کہ خاندانی رسالت کے شیر کو للکار سکتے اب ان بدبختوں نے کہا کہ ان کو تو حملہ کرنا اور ان کو زیر کرنا بڑا مشکل ہے کیا کیا جائے وہی تیپ آیا پہلے چاروں طرف سے گھیر لو اور ان پہ وار کرو چاروں طرف سے گھیر آ گیا حضرت گھوڑے پر ہیں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا آپ کو مندر در دین میں لائیں کہ ہاتھوں میں بڑی بڑی تلوارے ہوں آنکھوں میں نفرت کے جذبات ہوں اور جسم پہ وار کر کے جسم کاٹنے کے لئے لوگ تیار ہوں ایک عام آدمی ہو تو دہشت سے چیخنے لگ جائے گا حیبت کا عالم کیا ہوگا آپ سوچئے ایک عام آدمی اکیلہ اگر آپ کے سامنے چاکو لے کے آپ کو مارے تو آدمی کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن قربان جائیے امام حسین رضی اللہ عنہ کی جرعت پر شجاعت پر بہادری پر اور خاندان رسالت سے ملنے والے شجاعت کے اس فیض پر کہ آپ نے ان سے مقابلہ فرمایا اور ان کو سب کو تتر بتر کر دیا تے یہ ہوا کہ ایسے قابو میں نہیں آئیں گے ان پہ تیر برساؤ دور سے کھڑے ہو کے کمبقتوں نے چاروں طرف سے گھیر کہ اتنے تیر مارے اتنے تیر مارے کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس میں تیر نہ لگاؤ اور حضرت گھوڑے سے زمین پہ تشریف لیا بلڈ نکل رہا تھا کوئی چہرے پہ لگا ہوا ہے کوئی سینے پہ لگا ہوا ہے کوئی ہاتھوں پہ تیر لگا ہوا ہے عجیب صورت ہے اور ان بدبقتوں نے جیسی جو آپ تشریف لائے آگے بڑھ کے تلواروں سے وار کر کے آپ کو مکمل طور پہ شہید کر دیا اور پھر ایک بدبقت نے آگے بڑھ کر ایک شمر کے بارے میں آتا ہے کہ شمر نے اور ایک سنان بن انس کا نام آتا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک نے آگے بڑھ کر امام حسین کی گردن پیسہ وار کیا کہ سر مبارکہ علیدہ کر دیا اور یزید نے جو یہ حکم دیا اور ابن زیاد کو مقرر کیا اس نے قیامت تک کے لیے اپنے چہرے کو سیاہ کر لیا اور امام حسین رضی اللہ تعالی رحمہ نے اس دین کے لیے قربانی دیتے ہوئے ایک ظالم اور فاسق و فاجر کے سامنے سر اطاعت خم نہ کرتے ہوئے اپنے دین کو قیامت تک کے لیے زندہ کر لیا